اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ میٹ کرٹی ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سا گاجر کا حلوہ جو کہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ سردیوں کے موسم میں زیادہ کھائی جانے والی سوغات ہے یہ خاص طور پر سردیوں میں زیادہ بنتی ہے اور بلکل ہم نے ویسی بنائی ہے جیسے کہ دے میں بناتے ہیں اور بلکل ہم نے دے کی سٹائل حلوہ بنایا ہے گاجر کا تو آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ سے کوئی انگریڈینس مسنا ہو جائے اور یہ بلکل آپ سے ویسا ہی بنے جیسا کہ ہم نے مزدار سا اور بہت ہی پیارا بنایا ہے اور اس کی لک دے کی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہوگا تو بینہ وقت ضائع کرے ہم ہم اپنی آج کی یہ ریسی پی کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی با لیکنی بٹن پرس کرنا مت پھولیے گا اس سے میری لیٹیش ویڈیو آپ تک جل جلی پہنچ سکیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے پانچ کلو کے قریب گاجرے لے لی ہیں اس کو اس کے اوپر سے اتھی طرح سے چھل کے اتار کے تو ہم نے اتھی طرح سے واش کر کے اور اس کو قدوکش کر لیا ہے تو اب ہم اس کا پانی خوشک کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے گاجرے کا پانی خوشک کر لیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ خوشک ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے وان کے جی کے قریب ملائی والا فل دودھ ہے تو اب ہم گاجروں کو دودھ میں پکا لیں گے اتھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں تین سے چار ہی لائچیں ایٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے مکس ڈرائی فروٹس لیا ہے اس میں سارے ڈرائی فروٹس موجود ہیں کھوپڑا پشتہ بادام کاجو کشمش یہ سارا کچھ ہی اس میں موجود ہیں تو ہم نے یہ مکس ڈرائی فروٹس کا پیک لیا تھا تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس کھویا ہم اس میں آٹھ کر رہے ہیں آدھا ہم گارڈشنگ کے لیے بچائیں گے آدھا ہم اس میں آٹھ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے اسے یہ ہوگا کہ ہماری گاجر اچھی طرح سے پک جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں دیسی گھی ایٹ کر رہے ہیں تھری ٹیبل سپون کے قریب آپ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے اچھی طرح سے بھون دیا ہے اب ہم اس میں آٹھ کرنے لگے ہیں چینی اس کپ سے میر کرتے ہوئے ہم اس میں وان کپ شگر آٹھ کریں گے اب ہم چینی کو اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے اس میں اس کا گھی نکلنے تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے تو ہم حلوے کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ ہمارا گھی نہ نکل جائے اور ہلوہ پین کو چھوڑنا دے اچھی طرح سے ہم اس کو بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہمارا حلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس نے پین کو بھی چھوڑ دیا اور اس کا گھی بھی بائی نکل آیا تو اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہے اور یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی ایزی طریقے سے بن کر تیار ہوا ہے ہم نے اس کو بہت ہی کم وقت میں تیار کر لیا بنا کے اور یہ بہت ہی مزے کا یقیناً آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور یہ آپ کو بہت ہی زیادہ مزے کا لگے گا جب آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں گے بنا کے تو یہ بہت ہی آپ کو مزے کا لگے گا ہم نے اس کو تھوڑی سی مٹھائیوں سے ڈیکوریٹ کیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سا کھویا بھی رکھا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزددار ریسی پی ہونے والی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے گھر میں ضرور ٹرائک کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ کیسی بنی ہے میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مد بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا لائک اور سبسکرائب کرنے میں بلکل بھی کنجوسی مد کیا کریں اوکی اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ میری ویڈیو دو نوٹ فرگیٹ تو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل